جیسے کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھ لیا ہے کہ آج جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ کبوتروں کی جو کیلشم والی گریٹ شیئر کریں گے یہ نہیں کہ دوستو وہ والی جو کیلشم والی گریٹ شیئر کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو بھی یہاں بھرپورت دکھائیں گے کیسے ان کی کیلشم والی گریٹ بنانا ہے اور کیسے یہ سب کچھ کرنا ہے تو دوستو آپ کو سامنے دکھیں گے بھی دکھائیں گے بھی بینا کبوتر کھاتے ہیں اپنے کیا عصاب کتاب ہے سب کچھ آپ کو شیئر کریں گے تو آپ نے اسی طرح ساتھ جھوڑیں تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو جوانا دکھاتے ہیں کہ کبوتر کی گریٹی جوانا کیسے بنانی ہے تم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیرس ہوں گے دوستو جو بھائی چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا دوستو یہ مرگی کافی در سے شور بھیجرس ہے یہ ذہب رہی ہے پتہ نہیں اسے نےانڈا دیناisode نہ کازے تو آپ کو بہت سب اس طرح ہوگے بار بار ہسرhonہ bey کالچین پوری یہ کالچین یہ گریٹ ہے یہ دیکھیں یہ گریٹ ہے پتھر چھوٹے بریگ بریگ زیرو نمبر چپس اور یہ گریٹ اور یہ مکس کر کے دوستو جانا ان کے لئے کبوتر کلی بنائیں گے اور ان کو دیں گے انشاءاللہ بھی جانا صرف دوستو جانا ہم یہ گریٹ ڈالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کبوتر کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے اس کو بیٹھا کے اوپر آدیس ہے پہلے کے مرگیاں کام کر دیئیں پنا اور یہ شاپر وغیرہ پھار کے ساری نیچے گرا دیں تو چلے دوستو تھوڑی کبوتروں کو ایسے ہی چیک کر اور دیکھویں کیا اس صاحب کتاب ہے گیا تالہ لگایا ہوا ہے چلے کھول دیکھو اس کو یہ ہی یہ کھلایا اب دیکھیں اس کیا ہے کہ کبوتر کھاتے بھی جائیں نہیں کھاتے یہ کھانے ہی ہمارا شرازی کھا رہا ہے باکی وہ دیکھو دیکھو دیکھیں کلچم موڑڑ رہا ہے اور یہ کبوتر ہی کھاری کچم ان کے لئے دوستو اب نیا جوانا انشاءاللہ تیار کرتے ہیں اور جوانا یہ دیکھیں کبوتر کھائر دوستو آپہ دردر کنگ رہا ہے جوڑے بگرہ بند کر ر یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ جوانا کبوتر کا جوڑا جوانا یہ والا مارا فائنلی یہ والا جوانا بن گیا ہے تو جوانا کو کل دکھایا بھی تھا انشاءاللہ جوانا جلدی انڈے اتار دیں گے اب جوانا دوستو ان کا جوانا یہاں سے پکڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں صرف زیرو زیرو جو ختم ہوگی بلکل تھوڑی سی دید پڑی ہوئی ہے جس میں سے جوانا میں بچاری فیمل کھا رہی ہے یہ دیکھیں فیمل کھا رہی ہے اب اس کو اپنے سب کے لیے نئی اس میں تیار کرتے ہیں چلے دوستو چلتے ہیں ساتھ ہی مل کے تیار کرتے ہیں دیکھاتے ہیں تو فائنلی دوستو یہ دیکھیں اس کو صاف کیا دیکھ گاندہ کتنا نکل ہے اور اب جوانا خیر ہم اپنی جو اگریٹو کارا شروع کرتے ہیں بنانا یہ پکڑ لیا ہم نے شاہ پر یہ دیکھیں یہ آگئی یہ دیکھیں گریٹو دوستو یہ جوانا زیرون نوبر چپس ہیں کسی بھی دکان سے باہر دوسطو میں بتاتا ہوں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اب یہ کلشم ہے ٹھیک ہے گریٹو یہ جوانا زیرون نوبر چپس ہیں بلکل بریقس ہی ہے باہر بھی کسی بھی دکان کسی بھی اسے نہیں کہہ سکتا یہ جوانا دوستو دوستو فیڈ والی دکان پورٹلی جو آتا ہے دوستو یہ وہاں سے میں لے کیا ہوں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جہاں سے جانا آل فیڈ وغیرہ ملتی ہے یہ فیڈ وغیرہ ساری پوری دکانی فیڈ کی ہوتی ہے اور وہاں پہ جانا ایک تھوڑا یہ بھی تھامنے کا لے لیتے ہیں اور یہ دوستو اپنی ایکسپنسیو نہیں ہے یہ صرف 20 روپے کی کلو ہے یہ چاریس کی میں لائے ہوتی بہت زیادہ ہے یہ بھی پھر بھی جانا اب جانا دوستو آپ کو دکھا تو نمیت کو دیکھوں اس کے لیووں کو دکھا دیا کی اسilipp員ciuamyہ пош ٹھوڑھا اور 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 ہم پر ردہ پھر رہت ہے کہ ہم پوٹی پھر رکے وہاں مگرارا پھر ٹھیک ہے پھر رکھے آپ کو عجیب سیاں رکھتے ہیں دوستو اس کو اور دیکھیں دوستو اس کے اندر جو ہیں اب یہ جو ہیں نا ماری چپ سے بغیرہ مکس ہو گئی ہے اور اب یہ کبوتروں کے آگے ہم اگر اس طرح رکھیں گے تو دوستو بڑے شوق سے کھائیں گے دو دو کلشم پاودریں ساتھ مکس ہو جائیں گے تو دوستو بڑا فائدہ میں یہ مرگی پھر آگیا ہے شور کری جا رہی ہے پتہ نہیں اس نے انڈا دینا ہے کیا کرنا ہے عجیب سے دماغ خراب فضول میں تنگ کری جا رہی ہے اور بولٹی ہے کوکوک لگئی ہے دیبنی رینڈا اگر دینا ہو تو بیٹھ جے کیا پتہ دوستو تنگ فیل ہو رہی ہے کہ یہاں پہ نہ دینا چاہتی ہو تو اس کو بھی کیج میں اس کے چھوڑ دیتا ہوں میں تھوڑ دیتا ہوں تو خیر دوستو ابھی جو ہیں نیگیٹ کرتے ہیں تیار اور جو ہیں نیگیٹ کر لوں پوری بلکہ تیار گیا پوری کرنی یہ دیکھیں اس طرح ہی ڈال لیں میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑی بچا لوں یہ جو ہیں نا کیلشم کیونکہ اس ویسے دوستو یہ کبوتر جو آنا پھر بہت زیادہ زینہ کرنے رہ جاتے ہیں پر کوئی نہیں چلیں جانور ہے کھا لے گا ساتھ ہی ساتھ یہ لیں اب اس میں یہ مکس کر دی جاؤں گا اب میں یہ لیں جی یہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ مکس کر کے نا اب اس کو ایسے ایسے کریں گے تاکہ جو آنا اندر جو آنا یہ مکس ہو جائے اور آگے جو آنا کبوتروں کا یہ باقی گردی جیو یہ بچے گی نا یہ پھر ایسے ہی ڈال دیا کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں بھی اور دیادہ چلے گی اس میں کیلشم نے بہت زیادہ ڈال دیا کیلشم پاورڈر تو اس ویسے جو آنا اس میں گریٹ بھی اسی صاحب سے ڈالیں گے بس یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ دوستو گریٹ زیادہ ہو جائے اور کلشم کام ہو جائے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور فائدہ بہت زیادہ ہیں دوستو کبوتریاں جو ہوتی ہیں انڈوں سے بند نہیں ہوتی اور کبوتروں کے جو آبار کلشم وغیرہ پتھر وغیرہ کھاتے ہیں نا جو وہ ایسی سے جو آنا پھر کرے ہو جاتے ہیں تو اب اس کو اسی طرح اپنے جائیں گے آج ماشاءاللہ پھر سے دوستو آج تیسرا دن لگا تھا اور ماشاءاللہ وغیرہ نکل رہی ہے تمہارا کو سورج دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سورج یہ دیکھیں دوستو تیسرا دن لگا تھا اور ماشاءاللہ دوپنے کر دیا یہ جو آنا ماری گریٹ تیہار ہو گئی ہے کافی آتا تھوڑی سی اور دیں گے تھوڑی سی پھر اور دیں گے تاکہ جو آنا جانور وغیرہ اپنی شعب مرضی سے اور شعب سے کھائے ریابریس کے دوستو آج جو آنا پتے وغیرہ میں لانا زیرا جو آنا لیٹ ہو گئی ہوں تو جس ویسے جو آنا وہ بیچارے انتظار میں بیٹھیں اب ان کا دوبارہ جانا پڑنا مجھے باہر اور جا کے لانے پڑیں گے چلیں خیال دوست ہماری گریٹ ہو چکی ہے تیار اب اس کے اوپر ایک سائیڈ پر دوستو تھوڑی مجھے جو آنا کوئی چیز رکھنے پڑے گی تاکہ جو آنا کبوتر اس کو گھرائیں نا آج ماشاءاللہ ہماری جو آگریٹ سے پوری بھار گئی ہے شاپ پر اٹھاتے ہیں گریٹ پر اللہ وہ گرنے لگی تھی اس کے اندر آکے نا کو کرتے ہیں سائیڈ پر جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ دوستو سب آ رہی ہیں ابھی تک جو آنا تقریباً تین کبوتر یہ دیکھیں مارا ٹیڈی کبوتر بھی گھسا گا رہا ہے جی مجھے بھی کھانے دیں دو یہ یہ دیکھیں کھاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کھاتے ہیں کیونکہ دوستو کلچن باورڈر بھی جو آنا بھی مکس کھاتی اسی ویسے تاک کہ جو آنا جانور اپنا کلچن بھی لے لیں اور جو آنا جو آنا اس میں سے وہ نکال یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب سب گستے جائیں گے اور کھاتے ہیں یہ مارا کبوتر جو آنا بڑا پرانا ماشاءاللہ سے یہ بڑے شوک سے یہ چیزیں کھاتا ہے یہ لے شروع ہو گیا یہ لے ہاں دوستو شروع ہو گیا کھانی دیکھا آپ نے تو دوستو اس کے فائدے کافی زیادہ ہے اس میں جو آنا کبوتریں جو انڈے سے باندھ ہوتی ہیں وہ باندھ ہونے کے جو وجہ ہوتی ہیں دوستو وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتھر وغیرہ یہ ہی کلشیم وغیرہ نہیں ہوتی تو دوستو پھر بچے وغیرہ پالتے رہتے ہیں اور آگے جو آنا بچے انڈے کسو جو آنا فیملز باندھ ہو جاتی ہیں یہ ہی فائدہ کہ آپ جو آنا ان کو پتھر وغیرہ یہ گریٹ وغیرہ جنروں پر چپ ڈالتے رہے اور یہ کلشیم آپ تو دوستو باہر سے لیتے ہوں گے کلشیم پاودر پیجنوں کا ہم جو آنا دوستو گھر میں تیار کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھایا یہ یہ دیکھیں میل مستی میں آگیا ہے اور اسے دوستو کبوتر جو آنا فل مست رہتے ہیں بولتے گھڑکتے رہتے ہیں اور جو آنا یہ دیکھے اب یہ گرانے لگ گئی ہے اس ویسے دوستو میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑی کم کال لوں ابھی دیکھیں کہ کس طرح سے آنا ضائع کرنے لگی ہیں وہ دیکھیں یہ فیمل کو دیکھیں دوستو اتنا کوئی انہوں نے دانا وغیرہ کھایا پیڑ فول کر رہے کے دانا بنا کھا لیے انہوں نے تو جب دل کرے گا ان کی مرضی ہے انہوں نے کھانا ہو گا کھا لیں ابھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو کھانا دیکھاتے ہیں کھا رہے ہیں انہوں کو کھانا دیتے ہیں پانی بھی ڈکھا ہوا ہے یہ دیکھے پاس ہی تو دیکھیں اگر لیدہ دوستو لیدہ لیدہ ڈالتے ہیں تو انہوں میں تھوڑا ایکوالی ساپ سے کھانا ہے ان کو ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر وائٹ وائٹ سا کیا اور یہ پتھر 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 ہیں تو خیر دوستو ابھی جو آئے کھاتے ہیں ان کی مرضی ہے تو وہ دیکھیں دوستو مارا ٹیڈی کے پتر جا کے ایک کوڑ فیمل ماری نکلا ہے اس کے بچے لگ گیا یہ جی بھی ہے یہ اپنی مرضی سے جوڑے بناتے ہیں لیکن نکلی دوستو میں نے فیملز دونڈ کے رکھی ہوئی ہیں کہہ رہا ہوں یہ سلیکٹ بھی کیا ان کو بند بھی کرنا پھر بھی جو اپنی مرضی سے جوڑا بزی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے مدر سے اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو خیر دوستو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب انشاءاللہ یہ گریٹ وغیرہ ان کو ڈال دیا آپ کو دکھاتے رہیں گے دوست کی ویڈیو میں کیا اس سابق سب چلتا ہے وہ اوپر سے نہیں کھا رہے دیکھیں کیسے پاگل ہیں زمین پر گریوئی وہ کھائی جا رہے ہیں تو خیر دوستو کھاتے رہیں گے یہ تو اپنی مرضی سے ویڈیو پسند ہے لائک لازمی کرنا چلنا کو ضرور سبسکرائب کرنا سب چوہ باہی چلتے ہیں تو باہی چلتے ہیں تو باہی چلتے ہیں دوستو آج ریبٹ بہت زیادہ اداس ہوئے ہیں کیونکہ ان کو دوستو جو آنا صرف دانہ آج ڈالا ہے ابھی تک میں ان کے پتے وغیرہ ہی لے کریں تو دوستو بھی جاؤں گا ان کے پتے وغیرہ لاؤں گا کبوتروں کو دانہ دے دیا تو خیر دوستو ایک اور بچہ ہمارا بلیک میں نہیں تھا مجھے شک تھا کہ یہ بلیک ہے پر یہ بلیک نہیں ہے بڑھاؤ کے سے براؤن ہی نکلنا یہ دیکھیں بر اسی طرح ملیں گے تو انکشاءالا ایک نیو ویڈیو کو ساتھ ایک نیٹ اپ پر کے ساتھ ابھی کلی جیجی جات اللہ حافظ دوستو